السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام میں امامت کا درجہ اور منصب بہت اہم باعزت اور عظمت والا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کل اگر اکثر مساجد کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مساجد میں اہمہ اکرام کی ناقدری ایک عام وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے بالخصوص ذمہ داران مساجد کے پاس تو امام و معزن کی کوئی قدر ہی نظر نہیں آتی یہاں تک کہ بعض دفعہ امام و معزن پر ارکان کمیٹی کا ظلم و ستم ناقابل بیان ہوتا ہے ہر دوسری مسجد میں مظلوم امام پر ظالم کمیٹیوں کا ظلم عروج پر ہے ایسا ہی ایک دردناک واقعہ بلوچستان ہمارے پڑوس ملک پاکستان کا ہے جہاں ایک امام صاحب کو چھے مہنے کی تنخواہ نہیں دی گئی تھی ذرا سوچئے کیسے انہوں نے اپنا گزارا کیا ہوگا کیسے گھر کے اخراجات پورے کیوں گے ظلم کی انتہا نہ رہی اس وقت جب امام صاحب نے اپنے چھے مہنے کی تنخواہ کا مطالبہ کر دیا چھے مہنے کی تنخواہ مانگنے پر ساری رات ہاتھ پیر بان کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا مارا پیٹا گیا کہ امام صاحب کے دو دانت بھی ٹوٹ گئے امام صاحب بری طرح زخمی ہو گئے ظالم کا شمار چونکہ وہاں کے بااثر لوگوں میں سے ہیں اس لئے اس نے اپنے پاور کے نشے میں چور ہو کر امام صاحب پر ظلم و زیادتی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن ظالم ہو یاد رکھو اللہ کی لاتی بے آواز ہے جب چلتی ہے تو پتا نہیں چلتا بڑے بڑے فرعون تباہ و برباد ہو گئے تو آج کے فرعون کی کیا اوقات ہے ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں انبیاء کے وارثین کو ظلیل و خار کیا جائے یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ مسجد کی آبادی کے لئے چار ستون ضروری ہیں پہلا امام دوسرا موزن تیسرا مقتدی اور چونتھا مسجد کمیٹی مگر ان چار ستونوں میں سب سے عالی و افضل دو ستون ہیں اور وہ امام و موزن ہیں امام کے معنی پیشوا کے آتے ہیں یعنی جن کی اقتداء کی جائے اور یہ انبیاء اکرام کی صفات میں سے ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کو تمام انبیاء اکرام کا امام بنایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں تمام انبیاء اکرام کے امام تھے چنانچ میاراج کے سفر سے قبل آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی آپ علیہ السلام جب تک حیات سے رہے صاحبہ اکرام کی امامت فرماتے رہے انبیاء کے بعد اب منصب امامت کی حقدار علماء اکرام ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں حتیٰ کہ امام صاحب سے پہلے اگر کسی نے نماز کا کوئی رکن ادا کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ تو امام کی اہمیت ہے شریعت نے امام کا مقاب و منطبہ بہت بلند کیا ہے اس کو مدبوع بنایا ہے لیکن آج ہم اس امام کو تابع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا اہم ستون معزن ہے جو لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہے جس وقت ساری دنیا اپنے کاموں میں مجغول رہتی ہے گہری نین سو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ اللہ کا بندہ لوگوں کو دنیا کی مشغولیت سے نکل کر مسجد میں آنے کی دعوت دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی دن معزن کی گردن سب سے لمبی ہوگی امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لمبی گردن ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام لوگوں میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قریب معزن ہوں گے یا یہ کہ سب سے زیادہ ثواب ان کو ملے گا یا یہ کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے بدعامالیوں کی وجہ سے پریشانی اور پسینے میں شرابور ہوں گے اس وقت معزن کی گردن لمبی ہوں گے تاکہ وہ پسینے سے محفوظ رہے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان چار طبقوں میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ امام و معزن ہی ہے جو انبیاء اکرام کا وارث ہے امام جس کا حق ہے جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے ان کو مسجد آباد کرنے کی دعوت دیتا ہے آج وہ مجبور محض اور مظلوم بنا ہوا ہے رہے دوسرے دو ستون یعنی مسجد کے نمازی اور مسجد کی کمیٹی تو ان کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے مقتدیوں کا شمار ظالموں میں اس لیے کہ انہوں نے ایسی کمیٹی کا انتخاب کیا ہے جو امام و معزن کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی اور معلوم ہونے کے بعد بھی کمیٹی ان کے امام و معزن پر ظلم کر رہی ہے اور مقتدی حضرات آواز اٹھانے سے قاسر ہیں چپی سادے بیٹھے ہیں مسلیوں کو چاہیے کہ ایسے افراد کو مسجد کی کمیٹی کے لیے منتخب کرے جو امام و معزن کی عزت و اکرام ان کے شان کے مطابق کرتا ہو ان کو اپنا مذہبی پیشوہ اور سردار سمجھتا ہو ان کو دگر ملازمین کی طرح سمجھنا منصب امامت کی توہین ہے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے صدر اور سیکریٹری سیاسی اور دبنگ لوگ ہوتے ہیں جن کو دور دور تک اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے اور مسجد سے ان کا واسطہ صرف جمعہ اور عیدین تک ہی محدود رہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ سخت دل ہوتے ہیں صرف اپنے کو عزتدار خیال کر کے عزت و احترام کا حقدار سمجھتے ہیں اور امام و معزن سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے امام و معزن کی گردن جھکی رہے جی حضوری کریں اچھا جہاں ضروریات پوری کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی ضروریات سے خوب واقف ہوتے ہیں مگر امام و معزن کی ضروریات سے ناواقف رہتے ہیں اگر واقف بھی ہو جائے تو امام و معزن کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ امام کو ہمیشہ مفلس قلاش مقروض اور مجبور محض دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امام اچھے مکان میں رہے امام کے گھر کا کھانا پینا اچھا ہو اس کے پاس ایک گاڑی ہو اس کے بچے اچھا پہنے عالی تعلیم حاصل کرے اور امام خوشحال زندگی بسر کرے بلکل یہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں مسلیوں کی اکثریت بھی امام و معزن پر حکومت کرتے نظر آتے ہیں بلکہ ان میں اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا گھر میں ایک آنے کی حیثیت نہیں ہوتی ایک ٹکے کی وقت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مسجد میں آ کر مسجد کے خادموں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہیں رعب جمع رہے ہوتے ہیں دب دبا جمع رہے ہوتے ہیں آج صورت حال یہ ہے کہ اپنے خدمتگار ملازم کی تنخہ امام و معزن کی تنخہ سے زیادہ دیتے ہیں اگر کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے امام صاحب دو منٹ لیٹ ہو گئے تو گلہ پھاڑ پھاڑ کر امام صاحب کو متنبک کیا جاتا ہے کہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ تنخہ کاٹنی جائے گی تنخہ کاٹنی کی دھمکی دی جاتی ہے جی وہی تنخہ جس سے امام صاحب کے گھر کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے جی وہی تنخہ جتنے کا بیڑی سگریٹ صدر و سگریٹری صاحبان صرف ایک دن میں حضم کر جاتے ہیں سوچئے اور یہ بھی کہ کمیٹی بلا وجہ اماموں کو تبدیل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہے بلکہ کرتی رہتی ہے کیونکہ اگر ایک ہی امام مستقل جم کر رہا تو سال دو سال پر تھوڑی بہت تنخہ بڑھانی ہوگی اور یہ ممکن نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی صرف اتنا کہنا چاہوں گا میرے خدا رحم فرما موسیقا موسیقا